مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَذَرُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَذَرُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَذَرُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَذَرُكُمْ کی خدمت میں کوئی بندہ حاضر ہوا آپ نے فرمایا ترے خاندان میں کوئی انتقال ہوا ارض کر دیا حضور تھوڑے دن ہی گزرے ہیں میرے چچا کا انتقال ہو گیا فرمایا پھر ترے نصیحت کی لوڑا ہے پھر ترے نصیحت کی لوڑا ہے ہمارا حال کیا جنازگاہ میں بھی کھڑے ہوکے پلٹوں کی باتیں کرتے ہیں اوہ بابا پلٹ نال ہے جنہیں کیا کر لے گا چاٹ لے گا پلٹ کو اور میں بس یہ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے رہا کیونکہ بس وہ راستے میں کوئی رشت تھا معاملہ لیکن میں نے کہا نہیں بچوں نے ٹائم لیا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو لیکن بن جائے تو پھر اللہ کی مرضی ہوگا پھر میں نے ان کو کہا کیونکہ ادھر لاہور انہوں نے مجھے کہا کہ ساڑھے نہ ہوں آپ کا بیان ہوگا اب تقریباً ہمیں گھنٹ آگے جاتے ہو بھی لگنا تو میں نے کہا نہیں پھر آپ سب کو کہیں کہ آپ رکیں میں انشاءاللہ اشاء ادھر ہی پڑھوں گا پھر میں بیان کر کے جاؤں گا اب یہ سن لو حضرت اگر ہم نے اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ ہمارے پلٹ ہمارے ساتھ کرنے والے کیا ہیں حضرت یہ لکھا ہے بنی اسرائیل میں زمین کی وجہ سے دو لوگوں میں تنازہ ہو گیا ایک وہ تھا جو کہتا تھا میری ہے ایک اور اٹھا اس نے کہا دیا نہیں اب دلیلیں تو جھوٹے کے باس بھی بڑی ہوتی ہیں ہوتی وہ جھوٹی ہیں لیکن دلیلیں اس نے بھی بڑی گھڑی ہوتی ہیں وہ بھی کہے نہیں اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی یہ تھا وہ تھا وہ بڑے بزرگ بیٹھے لگے ان سے فیصلہ نہیں ہوا آخر بات ختم ہوئی اب میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے چلو 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 کن سے فیصلہ کرواتے ہیں ان کا فیصلہ کون ہے جو نامانے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ سارے آگئے آخر رضی کی ضرور عظمی کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرے یہ کہتا ہے میرے ہم سے فیصلہ نہیں ہوا آپ کی بارگاہ میں آزر ہوں ہزارہ فیصلہ فرمو کچھ ہوتے ہیں نا بوتے سے آنے جن کو نہیں پتا کہ بڑے لوگوں کی مجلس کے کیا دعب ہیں وہاں بھی یہ کیسا ہی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت اس نہ کریں ان کی اکیلے اکیلے بات سنیں آپ کو پتا چل جائے گا سچا کون ہے جوٹا کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگا آپ نے فرمائے میں اللہ کا نبی ہوں غیب کی خبریں دینے والا نبا اما یتسالونا عنی نبا الہوی نبا سے نبی نبا کا معنی خبر تو نبی کا معنی کیا ہوا غیب کی خبریں دینے والا آپ نے فرمائے میں نبی ہوں مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھنوں گا بتا تو کس کی ہے لکھا ہے حضرت سب کو لے کے گئے وہ زمین کی نشاندہ ہی کی گئی حضرت تو اس پہ کھڑے ہوئے اور زمین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی اور یہ نبیوں کی شاندیں ہیں کہ زمین ان سے باتیں بھی کرتے ہیں یہ نبیوں کی شاندیں ہیں وہ زمین بول اٹھی ارض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد ارض کرتی حضور دویں چوٹ بول دے نام اعدین یا نام اعدین یا نکو تیاری کرن دویں میرے نے دویں میرے نے ہم ساری زندگی زمین زمین کھیرتے رہتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے زمین وہاں پہ رہتی ہے ہم اس زمین میں چلے جاتے ہیں ہم اس زمین میں چلے جاتے ہیں ہاں پائی جی سارے انہلین جی ہونا جی رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ زمین نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے نہیں لیکن نظر جی لو اپنے اللہ سے لگی ہونی چاہیے لو نبی علیہ السلام سے لگی ہونی چاہیے زمین کو خدا نہ بنا ہوا جائے پیسے کو خدا نہ بنا اپنے رب کا دیکھو در اللہ میں پیسے نہیں پھینکنے جاتا کسی کو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے لیکن چلو میں لگا ہوا تھا لیکن دیکھ لو نا در اس کا نام لو تو کیسے پیسے آتے ہیں دیکھا نا اپنے در اس کا نام لو دیکھو کیسے آتے ہیں لو تو سہی نام اس کا در نام لینے کو تیار ہی کوئی جس پر دیکھو کو بھائی اللہ اللہ نہیں کوئی طویز ہے بھائی تو اللہ اللہ کر طویز کا کیا کرے گا میاں اللہ اللہ کر یہ سارا کچھ ہی تیرہ ہے در اللہ اللہ کرنا در یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے میں تقریب چھوڑ کے نا میں نے بس نکل جانا ٹھیک ہے قبلہ آگے اپنا سلسلہ جاری ہے کیونکہ آگے بھی ہمیں بڑا راش ملنا ہے موٹر بھی بند ہے اب ہم نے شدرے سے جانا ہے تو نہیں دعا باہت انہوں نے مجھے جانے نہیں دینا بڑا آدھا گھنٹا میرا ادھر ہی لگے جانا ہے تو پھر انشاءاللہ کبھی پورا ٹیم ہی انہیں کو دیں گے پھر آفر باچ بیگ ہے نا واوی آفر سلی گئے سلی گئے لیکن آج میں نے جانا دیکھ وہ جو ہے نا حضرت ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ جنہوں نے محمود غزنوی کو اپنا جبا دیا تھا ہے تو وہ حضرت ایک دن بیٹھے نا وحث فرمارے تھے مجلس میں اور لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے بھئی اللہ اللہ کی حق تو یہ تو قرآن میں بھی ہے نا تمام ہے کوئی نہیں جیسے ہمیں بھی فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے اتنا بڑا خطیب شعب کا نام نہیں ہوتا اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا تو پھر ہوتا ہے ناظرہ جیم آمدہ وہ آپ نے پہلے اس طرح کا پھر آپ نے لوگوں کو لالچ دی تھوڑی سی قرآن بھی کہہ رہا ہے نا اللہ بھی کبھی نیروں کی دے رہے ہیں کبھی باغوں کی دے رہے ہیں تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے ہاں وہ اشاق ہیں حضرت جو کہتے ہیں جا جنت دینے کو کاران دردوزخ دابت کاران اسی اسیر ہاں تیریاں ذلفان دے جنت دوزخ کی جانا حضرت وہ تو اور ہے نا حضرت حالا اس کی صحت پہ محدثین نے کلام کیا ہے لیکن چلو بات ہے مزیدار حضرت محدثین نے کلام کیا اس کی صحت پہ کہ یہ نہیں ہے معاملہ لیکن چلو بات میں کہتا ہوں نا بھی لیکن بات اسی طرح ہی ہے حضرت اسی طرح ہی ہے چلو میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں اس پہ نہیں علمان کلام بلکہ یہ محدثین نے یہ اس بات کو کہا ہے یہ ماشاء اللہ آپ نے سنے نا جب نبی علیہ السلام میراج پہ تشریف لے گئے تو ایک جگہ آئی جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ ذکی حضور اب میں انگے نہیں جا سکتا ہے اللہ امن اوسطان نور دی اور کڑی دلیل دی وہ اس کو تو نور مانتے ہو وہ کہہ رہا میں نہیں جا سکتا تو قربان جاؤں ازور نبی علیہ السلام کے نور مبارک پر وہ کیسا نور تھا کہ ازور نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جبرائیل تو نور ہو کے کہہ رہا میں نہیں جا سکتا تو نعوذ باللہ من ذالک نقلے کفر کفر نباشد تو پھر میں بشر ہو کے کیسے چلا جاؤں آگے آئے 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 قربان جاؤں ان کا نور کیا تھا نور من نور اللہ آئے 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 آئ کو کھارانو دردوزہ دابد کھارانو حق چایا ہاں 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 یہ عشق کے وکھرے رہ گیا ہم دنیا داری ہیں سوچ میں پڑ جاتے ہیں داری رکھاں نہ رکھاں رکھاں کے نہ رکھاں اینی رکھاں کے اینی رکھاں ہیں وے خطر کود پڑا تشہ نمرود تو رکھو درہ جی انشاءاللہ اگر خالہ رشتہ نہیں دے گی تو میں ہیں وہاں انشاءاللہ میں دعا کر دیں گا جنہاں دے درہ تو ہو گئے نہیں وہاں انکہ کڑی گاہ کو ڈر دے گا ہو گیا حضرت تو انتے ہیں آجے رکھلو گئے تو نہیں انشاءاللہ کچھوں لگا کروں نہیں پاپی اور ہی گٹن لگتے ہیں انشاءاللہ روٹی شوٹی نہیں باندھوں گے کیوں نہیں رکھتے داری رکھو یار یہ میں ہمارے نبی کی سنت ہے انہوں نے فرمایا موچھیں بھی الکی کرو بگلیں بھی صاف کرو زیرے ناہ بال بھی اتارو لیکن کیا کرو داڑیاں رکھو دی ہیں دیکھو حضرت تو سکھوں کو یا کر رہے ہیں مان نہ کرو اتنے سنے تمہیں اللہ جللہ شاہد نبی علیہ السلامت و سلامتہ رکھو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا جناب نہیں ہوگا اور میں آپ کو ایک فقیر کی بھی بات سنا دیتا ہوں میرے دادہ آپ فرمایا کرتے تھے بابا کاکھر آکھل ہے کاکھر ہے جو کاکھر آکھل ہے کاکھر ہے جو موسیقی